بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کی سزا موطلی کا محفوظ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنا دیا جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں خان صاحب کی سزا موطلی کا فیصلہ سنا دیا گیا لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ایک جانب تو آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایک بہت بڑا اور بڑا واضح قسم کا بیان جو ہے بہت کلیارٹی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے اور اس فیصلے سے پہلے آرمی چیف کا یہ بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بجلی کے اوپر جو اعتجاد چل رہا ہے اس میں عوام کو پہلی کامیابی مبارک ہو اس حوالے سے بھی میرے پاس ایک خبر ہے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے عمران خان صاحب کے کیس میں اگر ان کی سزا موطل ہو جاتی ہے تو کیا وہ اریسٹ رہیں گے یا پھر وہ انہیں رہا کر دیا جائے گا اس حوالے سے بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا خان صاحب کی اسلامت آئے کوٹ میں آج سمات بھی ہے مطلب آج کچھ کیسز بھی لگے ہوئے ہیں ایک کیس کا تو فیصلہ ہے اور خان صاحب کی رہائی دراصل ان کیسز کی سمات پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ بھی نکتہ اہم ہے اور اس سب کے اندر جو سب سے بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے اور اب چونکہ کھیل اختتامی مراحل میں ہے اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک سابقہ عسکری شخصیت ٹاپ لیول کی جو عمران خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کی خواہش پر ان کے ارسٹ کی بات چل رہی ہے لیکن اب تین ارسٹس ہیں اور یہ تینوں کے تینوں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان میں بشرا بی 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 ہے اور اس پر بھی بات کر لیں گے لیکن یہاں پر سب سے پہلے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے مجھے پتا ہے کہ بڑی سیریس نیس میں چیزیں چل رہی ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ سیریس ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ جو بھی آج معاملات ہوں وہ ملک کے لیے بہتر ہوں لیکن یہاں پر ایک لطیفہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا اور یہ کبھی کبھی ہی اس طرح کے لطیفے ہمیں بھی ملتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں نون لیگ کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف ہی عوام کو بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچائیں گے اور یہ آج کے دن کا بہترین لطیفہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتی ہیں کہ ان پر ہسنے کا دل کرتا ہے لیکن پھر جب احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں یہ اداروں کے خلاف جو مرضی کرتے رہیں لیکن انہیں پاکستان پر مسلط کر دیا جاتا ہے تو پھر رونا بھی آتا ہے اور وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ملک کے حالات کیوں پر ہنسنا ہے یا رونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور میں وہ پڑھ رہا تھا کہ چاند پر جھنڈا لگانے اور جھنڈے میں چاند لگانا ان کے درمیان جو فرق ہے نا اسی کو ترقی کہتے ہیں اور آج ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مقابلے کے بھی قابل نہیں رہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیا انہیں دلیل دیں کیا جواب دیں اور اوپر سے زید آمد صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے اور وہ بھی ایک لطیف ہے زید آمد صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا چاند پر کوئی نہیں گیا انڈیا کا ساری دنیا مزاک اڑا رہی ہے البتہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انڈیا کا کوئی مزاک اڑا رہا ہو اٹلیس زید آمد صاحب کا ضرور لوگ مزاک اڑا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ویڈیو گیم سے فٹیج اٹھا کے چاند پر سافٹ لینڈنگ کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ کسی عالمی سطح پر تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناسا سے لے کے سب نے اسے اکنالج کیا ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اچھا وہیں دوسری جانب جو کل اجلاس ہوا تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے دوسرا اجلاس وہ بھی بے نتیجہ ختم تو ہوا لیکن آج ایک اجلاس ہونا ہے آج نگران وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہونا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو میں ڈیٹیلز دے دیتا ہوں ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس وقت کل کا اجلاس تھا اس کے اندرونی کہانی آپ کو بتا دیتے ہیں ایک جانب تو جولائی کے بل جو ہیں بجلی کے وہ اقساط میں وصول کرنے کی تجویز پر بھی غور ہوا نگران وزیر آزم نے بجلی کے نرخوں اور زائد بلوں سے متعلق وزیر طوانائی سے بھی مشاورت کی بجلی بلوں میں ممکنہ ریلیف کے لئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو منظر عام پر آئیں لیکن یہاں پر نگران وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری افسران کے لئے بجلی کے فری یونٹس کو ختم کیا جا رہا ہے اور سولہ گریڈ سے اوپر کسی کو مفت بجلی فراہم نہیں کی جائے گی اٹ لیس چلے سمتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ آلدھو اس سے عوام کو ایمیجیٹ ریلیف تو نہیں ملے گا لیکن کمز کم عوام کا اعتجاد جو ہے یہ اسے کہتے ہیں پبلک پاور ابھی عوام میں اور بھی مطالبات ان سے منوانے ہیں لیکن کمز کم تیلا مطالبہ جو ہے وہ منظور ہوتا جا رہا ہے کہ جو سولہ گریڈ سے اوپر میں تو کہتا ہوں کسی کو بھی مفت بجلی بنتی نہیں ہے جب ایک عام آدمی پاکستانی جو ہے وہ بھی جاب کرتا ہے اسے ایک مناسب سیلری مل رہی ہے وہ اس میں اوکھا سوکھا گزارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر سب کریں سب کے لیے برابر مطلب اس میں کوئی پریولیج کمز کم اٹ دی ایکسپینس آف پبلکس منی اور ٹیکسپیئرز منی آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے ترقی آفتہ مالک کی آپ مثال دیکھ لیں لیکن آبسلی یہ سب کچھ ہے اب ذرا آ جاتے ہیں مین معاملات کے اوپر اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا میں پہلے یہ درخواست آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ چونکہ چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو جتما آپ لائک کر سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے گا آتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے پر توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا معتلی سے متعلق کیس کا فیصلہ آج صبح گیارہ بجے سنایا جانا ہے اس کیس میں سزا معتل ہونے کی صورت میں بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوگی اور ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہوا ہے جس میں انہیں شاملے تفتیش کرتے ہوئے آلڈی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں سزا معتلی سمیت نو مئی زمانت منسوخی کے معاملے میں ریلیف ملنے کی صورت میں بھی چیمین پی ٹی آئی ڈسٹرک جیل اٹک سے فوری رہا نہیں ہو سکیں گے سائفر کے جو چیزیں تھیں اور آڈیو لیک اور گمشدگی کیس میں عدالت سے زمانت کرانا ہوگی یہ وہ عدالت ہے جو خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے عمران خان صاحب کے سینئر وکیل نئی مہدر پنجوتہ نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل ٹین ون پابند کرتا ہے کہ کسی بھی فرد کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اس کو آگاہ کیا جانا اور چوبیس گھنٹے کے عمر عدالت میں پیش کیا جانا ضروری ہے چیمین پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے تو آگاہ نہیں کیا گیا اور انہیں عدالت بھی پیش نہیں کیا گیا تو یہ ایک قانونی نکتہ ہے البتہ اسلامباد آئی کورٹ نے چیمین پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں بھی سمات کے لئے مقرر کر دی ہیں اور وہی بینچ جس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا یعنی کہ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری اس کیس کی بھی سمات کریں گے ان نو درخواستوں کی پی ٹی آئی کے جو چیمین ہے عمران غن صاحب ان کے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے ہائی کورٹ میں نو درخواستیں دائر ہوئی ہیں اور جس میں ریاست اور مدعی مقدمہ فریق ہیں چیمین پی ٹی آئی کے سیشن کورٹ سے چھے اور ایٹی سی سے تین زمارکتیں خارج ہوئی تھیں جن میں نو مئی کے واقعات جیڈیشل کامپلیکس پر حملے سے متعلق مقدمات شامل ہیں اور داری بات ہے عمران خن صاحب کی زمانتیں عدم پیشی پر منسوخ ہوئیں اور اگر ان کی سزا موطل ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ جیل میں تھے وہ اپنی مرضی سے تو پیش ہونا یا نہ ہونا تو بس میں ہی نہیں تھا تو یہ آٹومیٹکلی اٹلیس زمانتیں خارج ہونے کے جو فیصلے ہیں نو زمانتیں یہ بھی ہو جائے گا لیکن سائفر کا کیس اپنی جگہ پر رہے گا اس کیس میں جس طرح سے شاہ محمود قریشی کا پہلے چار روزہ جسمانی ریمانٹ پھر تین روزہ پھر مزید دو روزہ تو یہ اس میں کم از کم خان صاحب کو کچھ دن اندر رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا اور obviously نیب کا بھی معاملہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں so let's see how things unfold اور یہ معاملہ کام پر جا کر رکھتا ہے اب ذرا آتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سیریس معاملات ہیں ان پر special investment facilitation council کی اپکس کمیٹی نے گزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی توسیق کر دی ہے جبکہ آر بی چیف جنرل آسم منیر نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے یعنی کہ اکنومک ریوائیول کے لیے نگران حکومت کے ساتھ پاک فوج کے بھرپور تعاون کی یقین بہا نہیں کروا دی ہے نگران وزیر آزم انوار اللہ کاکڑ کی زیرے صدارت special investment facilitation council جو کہ بنائی گئی تھی آرمی چیف کا ویزن ہے اس کی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور یہ نگران حکومت کا پہلا اجلاس تھا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے شرکت کی جبکہ نگران وفاقی وزراء چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ جو کہ نگران ہی ہیں اور صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے اعلامی کے مطابق اجلاس کو جاری منصوبوں اور مکمل شدہ اہداف پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اپکس کمیٹی نے س آئی ایف سی کے بین الاقوانی سطح پر تعاون کی کوششوں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب اور اسلامی تنظیم برائے غزائی تحفظ کے دوروں کو سراہا اعلامی میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے گزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی توسیق کی ہے جس میں زراءت لائف سٹاک کانکنی مہادنیات آئی ٹی اور تمانائی کے شعبوں کے منصوبے شامل ہیں وزیراعظم نے ایس ای ایف سی جو ہے اس کے تحت سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور تائین شدہ منصوبوں کی تکمیل کی ادایت کی جبکہ آرمی چیف نے واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور آرمی چیف نے اس عظم کا یادہ کیا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے اکنومک ریوائبل کے لیے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور جو کاکڑ کیابنٹ ہے اور کاکڑ گورنمنٹ ہے اس کاکڑ گورنمنٹ کے ساتھ پاک فوج جو ہے وہ بھرپور تعاون کرے گی اور پاک فوج کے بھرپور تعاون کی بازابطہ باقاعدہ دو ٹوک الفاظ میں یقین دہانی جو ہے وہ کروا دی گئی ہے اور ظاہری بات ہے یہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اسٹیٹمنٹ کی اور اس سے آرمی کی یہ پوزیشن واضح ہوئی ہے کہ آرمی اکنومک ریوائبل کے لیے نگران حکومت کے ساتھ مل کے اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھے گی اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ایک اور بڑی خبر کے اوپر آ جاتے ہیں جنرل فیض عمید کی گرفتاری کے والے سے میں نے چار دن پہلے خبر دی تھی کہ یہ فائنل ہو چکا ہے اور نواز شریف صاحب کی خواہش پوری کی جائے گی اور آلٹی میٹی میں سمجھتا ہوں صرف جنرل فیض عمید تک بات میرے نہیں چاہیے ان کے باس کو بھی پکڑ لیں ایک سابق تھری سٹار یا ایک سابق ڈی جی آئے سے ہی ارسٹ ہو سکتا ہے تو سابق آرمی چیف جو ہے وہ بھی ارسٹ ہو سکتا ہے جنرل باجوا صاحب کو بھی پکڑ لیں نواز شریف صاحب نے بھی ریسنٹلی پھر ان کا نام لے لی ہے باجوا انکل جو پہلے برے تھے بیچ میں اچھے ہو گئے اب دوبارہ برے ہو چکے ہیں اور یہ سبق بھی ہے ویسے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں لیکن کوئی سمجھے گا نہیں تو باجوا صاحب کو بھی کریں لیکن اب تین لوگوں کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے ایک اور سوہل بڑائی صاحب نے بھی اب کنفرم کر دی وہ بھی بڑے قریب ہیں کہ جی ایک ایسی گرفتاری جو پورا ملک ہلا کے رکھ دے گی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور ایون یہ بھی خبر آئی تھی کہ سائیفر والے معاملے میں ہی جنرل فیض امید کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے نے جی ایچ کیوں سے رابطہ کر لیا اور اجازت بھی طلب کر لیا یعنی آج یا کل یا تین چار دن کے اندر یہ ہو سکتا ہے جی ایچ کیوں اس کے اوپر کوئی اچانک اسے ویٹو کر دے تو یہ ایک الاند بات ہے لیکن ابھی تک یہی پلانڈ ہے کہ جنرل فیض امید صاحب نے اریسٹ ہونا ہے تین بڑی گرفتاریوں میں ایک صاحب کا عسکری شخصیت جنرل فیض امید کی بات ہو رہی ہے ایک صاحب کا جوڈیشل ایک ریٹائرڈ ٹاپ لیول کی جوڈیشری کی شخصیت اب وہ کون ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ نواز شیف صاحب کون سے صاحب ایک چیف جسٹس کا زیادہ نام لیتے ہیں اور کم سے انہیں زیادہ مسئلہ ہے اور تکلیف ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے بشرا بی بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیٹل کیا جائے گا عمران خان صاحب کو سائفر کیس اور دیگر چیزوں کے اندر مکمل طور پر رگڑا لگا کے الٹیمیٹلی بشرا بیگم عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں انہیں بھی ارسٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے جنون لی کے قریبی صاحبی ہیں وہ بھی اور وہ لوگ بھی جو فیصلہ سازوں کے حوالے سے ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں خود ساختہ وہ بھی اس حوالے سے کنفرمیشنز دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ساری فائلیں شایلیں ہر چیز کام جو ہے تیار کر لیا گیا ہے زمان پار کے اردگرد پولیس جو ہے اس کی نقلو عرکت بھی اور آس پاس ایک پورا ہوم ورک جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ کبھی بھی صحیح وقت دیکھ کے جب انہیں لگا کہ لوہا گرم ہے جب انہیں لگا کہ معاملہ بالکل اب ٹھیک ہے تو بشرا بی بی جو ہیں انہیں بھی ارسٹ کیا جا سکتا ہے اور اب یہ چیز باز آپ تھا اس سے پہلے بہت کوششیں ہوئیں خواہش تھی اسے بہت سے لوگوں نے خبر بنا دیا کہ بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بننا چاہتی ہیں ایسا ہوا نہیں بشرا بی بی نے خان صاحب سے دو ملاقاتیں کی دوسری ملاقات کے بعد غصہ بڑا بشرا بی بی ایک موبائی جنار ڈائری لیگ کر دی گئی اور اس ڈائری کے عوام نے جو عشر نشر کیا اور اس ڈائری کو لیگ کرنے والوں کے یا بیانیاں بنانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ عوام نے جو کیا وہ بھی ہم نے دیکھا عوام تو یہ چیزیں نہیں بائے کر رہی عوام تو جہاں پر تھی وہی پر کھڑی ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس سے ایک چیز سمجھا جاتی ہے کہ بشرا بی بی کچھ لوگوں کی خواہشات جو ہیں انہیں پورا نہیں کر رہی ہیں وادہ ماف گوا بن کے عمران خان صاحب کے خلاف اور اگر ایسا نہیں کر رہی تو پھر اس میں کوئی بائی نہیں کہ بشرا بی بی کوئی رسل جب اتنا کچھ ہو گیا ملک کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے انیکسپیکٹڈ ہو رہا ہے تو آئی ڈونٹ تنک کہ یہ کوئی میرے لیے سرپرائز ہوگا کم از کم جو اتنا کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے یہ تو پھر ایک نارمل روٹین کی چیز ہی ہوگی ان کے لیے بشرا بی بی کا رسلی لیکن اس حوالے سے اب کنسرنز بڑھ چکے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات